مطہدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زیادن نے ہانتے ہتر ورس کے عمر میں انتقال کر گئے وہ تین نومبر دوہزار چار سے صدارت کے منصب پر فائز تھے یو اے ای میں چالیس روزہ سرکاری سوک کا اعلان تمام وزارتیں ادارے اور پرائیوٹ دفاتی تین روز تک بند رہیں گے پاکستان نے ایک بہترین دوست کھو دیا وزیراعظم شہباز شریف کا شیخ خلیفہ بن زیادن نے ہانت کے انتقال پر اظہار افسوس آرمی چیف اور تمام رنگس کے آفیسس کا یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زیادن نے ہانت کے انتقال پر اظہار پاکستان ایک قریبی دوست سے محروم ہو گیا اللہ تعالی جوار رحمت میں جگہ دے جنرل کمر جوید باجوہ کا اظہار تازیت وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا بھی افسوس کا اظہار لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی لیگی قائد سے ملاقات ملک کی معاشر صورتحال پر تبادلے خیال بحالی کے اقدامات کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئے عوامی رابطہ مہم تحریک انصاف کا آج مردان میں پڑاؤ ریلوے گراؤنڈ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جواری پینڈال میں پارٹی پرشموں کے بہار امران خان اور دگر قائدین خطاب کریں گے آٹھ مارچ کو ڈالر ایک سو اٹھتہ روپے کا تھا آج ایک سو تیرانوے پر پہنچ چکا ہے ملک میں جنوری کے بعد مہنگائی کی شرعہ بھی زیادہ ہے کہا تھا سازش کامیاب ہوئی تو موشری بحالی دم توڑ جائے گی صورتحال کا معتوادی کی آقاسی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا ٹویٹ ڈالر میں اضافہ اور مہنگائی امران حکومت کے آئی ایم اپ سے مہدے کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے امران خان کی کیے گئے مہدے کے چنگل سے نکلیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا اور سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی پی ٹی آئی معیشت کو جس نحج پر چھوڑ کر گئی ہے اسے واپس لانا آسان کام نہیں وزر خزانہ مفتاح اسمائل ڈالر کی قدر میں اضافہ اور مہنگائی پی ٹی آئی حکومت کی موشری تباہی کا ہی نتیجہ ہے امران خان نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی لندن میں گفتگو ایمپائر سے مل کر کھلنے والا شخص سازدشو میں مصروف ہے خاجہ ساد رفیق حکومت کے لئے نئی مشکل پیٹرل مہنگا کرنا ہوگا آئی ایم ایف پرانے مطالبے پر قائم بجلی مہنگی کرنے اور سبسیڈی محدود کرنے پر زور آئی ایم ایف سے مذاکرات 18 مئیس سے شروع ہوں گے باتشید کامیاب ہونے پر پاکستان کو 96 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی وفاقی حکومت نے ایک سے زائد پاکستانی پاسپورٹ والوں کے لئے امینسٹی سکیم کی منظوری دے دی پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک سے زائد شناخت پر پاسپورٹ رکھنے والوں کو تین سال سزا ہو سکتی ہے سکیم 31 دیزمبر 2022 تیک نافذ رہے گی ترجمان بزارت داخلہ ڈالر کی انچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر کی قدر بڑھ گئی انٹر بینک میں ایک سو بچانوے روپے ترپن پیسے کی بلند رنج سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ایک سو چورانوے روپے کی بلند رنج سطح پر ٹریڈ سورج کا پارا ہوا ہائی ملک کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جبکباد میں پارا 49 ڈگریز سبی میں 48 تربت میں 45 ملتان میں درجہ حرارت 44 سنٹی گریٹ ریکارڈ لاہور میں 43 پشاور میں 42 اور کراچے میں 41 سنٹی گریٹ رہا شہریوں کا برا حال